ہیلو این السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امیدیں ٹھیک تھاک ہوں گے تو بھائی آج ہم کہتے ہیں سنڈے وزار پیروس ہی دینے ملیے تو بھائی جان اتنی مہنگائی ہے اتنی مہنگائی ہے کہ آپ کو پتا نہیں سکتا میں تو پریشان ہو گیا ہوں کہ ایک عام آدمی جو بیس پچیس ہزار رفے کمانے والا ہے وہ کس طرح گزارا کرے گا جو معاشی حالات ہیں اس نے غریب کے موت سے سمجھ لو روٹی سیل لیا تو میں حیران ہوں کہ لوگ کس طرح پر لندگی گزار رہے ہیں کس مشکل میں لندگی گزار رہے ہیں اور جو چیز میں فیس کر رہا ہوں وہ یقینا پورے پاکستان کے کروڑوں لوگ فیس کر رہے ہیں اور پریشان ہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کہاں جائیں اور کس سے فریاد کریں بہت معمولی سی شاپنگ کی ہے بھائی کوئی زیادہ لمبی چوڑی شاپنگ نہیں کری ہے چھوٹی سی گروسری لی ہے اور میں آپ کو اس کے ریڑ بتاؤں گا تو آپ بھی حیران ہوں گے اور پاکستان میں رہنے والے تو یقیناً مہنگائی کی جو صورت آلیف سے واقف ہی ہیں دیدارہ کچھ یہ بات یہ آواز ان تک کھوچے کہ بھائی خدا کا واسطہ غریبوں کے لئے کچھ سوچیں کہ ایک طرف سلاح بھی بھائی شرط تباہ ہو چکی ہے کام ختم ہو چکے ہیں فیکٹریز بند ہو رہی ہیں ورکرز فارغ ہو رہے ہیں اس کے باوجود مہنگائی کا اتنا عالم ہے تو لوگ کیسے جیئیں گے کیا کریں گے کہاں جائیں گے اپنے بچوں کو کیا ٹلائیں گے آج میں بہدار گیا ہوں جو کہنے کو سستے بہدار ہیں اور جب میں نے وہاں جا کے وزیٹ کیا ہے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی گروسری کے ریٹ بڑھ چکے ہیں سبزیوں کے ریٹ پھلوں کے ریٹ بہت بڑھ چکے ہیں میں جو کچھ سوچ کے گیا تھا تو وہ سب کچھ تو میں کچھ نہیں لاتا کھا صرف اور صرف بہت ضروری آئٹم جو کیجن جنانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں صرف وہ دو چار چیزیں لائیا ہوں اور وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اس کے ریٹ کہ اس کے ریٹ کیا چل رہے ہیں تو آئیے جناب چلتے ہیں سنڈے بزار کی جانب اور دکھاتے ہیں کہ وہاں ہم نے کیا پوچھ دیکھا تو آئیے چلتے ہیں جی تو جناب ہم کورنگی ساڑھے تین نمبر سنڈے بزار میں پہنچ چکے ہیں اور یہاں خریداری بھی چروع کر دی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے کچھ چیزیں ہم نے پرچیس کر رہی ہیں کچھ چیزیں ہم یہاں سے پرچیس کر رہے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی رش ہے یہ ٹھیلے وغیرہ پہ مچھلی فروکت ہو رہی ہے اور یہ کورنگی پانچ نمبر کا ایریا ہے یہاں پہلے مرس سائیکل کا بزار لگتا تھا وہ اب نہیں لگ رہا مگر یہ ہے کہ لوگ اپنے طور پہ روڈ پہ کھڑے ہوکے سیل وڈ پرچیس کرتے ہیں بائکس وغیرہ کی تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ابھی کافی لوگ کھڑے ہوئے ہیں یہ کورنگی پانچ نمبر ہم پہنچ چکے ہیں جناب اور یہ سامنے بورڈ دیکھئے موڈل پارک کا بورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ کورنگی پانچ نمبر کا فلائی آور ہے اور یہ روڈ جو جا رہا ہے کورنگی کروسنگ کی جانب جا رہا ہے ایڈ ہینڈ پہ آپ کورنگی پانچ نمبر کا آسپیٹل کا بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ جناب جیون ایریا میں ہم پہنچ چکے ہیں اور جیون ایریا میں یہ آپ دیکھیں کہ بارش رکنے کے باوجود آپ یہ گندگی اور غلادت اور پانی ابھی بھی ہی جمع ہے اور دیکھیں آپ سڑکیں کتنی خراب ہو چکی ہیں لوگ سفر کرنا مشکل ہو چکا ہے دوسری جانب آپ یہ کچرے اگر اگر دھیر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کچرہ تو یہ کچرہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ سامنے ہی مزد ہے مدنی مزد اور یہ یہ اپنا گراؤنڈ ہے یہاں کا اور یہاں پر شادیاں وغیرہ ہوتی ہیں یہ جناب ہم پورنگی کے ایریا مارکٹ کے اندر پہنچ چکے ہیں جناب اور یہ کافی سیریا کی بڑی مارکٹ ہے اور کافی دور دور سے لوگ یہاں پر شاپنگ کرنے آتے ہیں تو ہم نے یہاں سے چکن لینی ہے تو جناب اب ہم جائیں گے چکن والے کی رکھان پہ تو یہ ہم پہنچ چکے ہیں اور یہ آپ ریٹ دیکھ سکتے ہیں جناب یہ دیکھئے اور یہاں سے ہم مسالے پرچیس کر رہے ہیں تو یہ مسالے وغیرہ کی دکان ہے اور اب ہم واپسی اپنے گھر کی جانب بڑھ رہے ہیں تو اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی رش ہے کیونکہ سنڈے کی چھٹی ہوتی ہے جنٹس کی تو زیادہ تر لوگ سنڈے کو ہی شاپنگ کرتے ہیں تو یہ کیلیا مارکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کافی گہمہ گہمی بھی ہے اور دکانیں وغیرہ سکھلی ہوئی ہیں اور یہ ہم رائٹ کی جانب بڑھیں گے تو یہ جناب ہم کیلیا مارکٹ سے باہر نکلے ہیں تو یہ روٹی پلانٹ آگے ہے جو پرانا روٹی پلانٹ تھا آپ تو خیر یہاں پر یوٹیلیٹی سٹور بن گیا ہے اور یہ جناب الائٹ بینگ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یونائٹیڈ ریسٹورینڈ ہے یہاں ایتے علاقے میں کافی مشہور ہے اور یہ جناب روٹ کی حالت آپ چیک کریں اور ہم بلائٹ میں مڑیں گے تو جناب یہ دیکھیں اب ہم اپنی گلی میں داخل ہو گئے یہ گلی میں پہنچ چکے ہیں گلی کی کنڈیشن بھی اگ دے سکتے ہیں کہ وہی کیچڑ اور وہی پانی ابھی بھی موجود ہے آلو آدھا کلو ایک سو بیس روپے ٹیمارٹر آدھا کلو ایک سو پچاس روپے ہرہ دھنیا ایک گٹی دیس روپے بینگن ایک پاؤ پچاس روپے کریلے ایک پاؤ چالیس روپے لہسن آدھا پاؤ پچاس روپے اجرک آدھا پاؤ ساٹھ روپے ہری میٹس دس روپے کی کاسی پھل آدھا کلو پچاس روپے گرم مسالے اسی روپے مرگی آدھا کلو دو سو تیس روپے تو جناب یہ بنے آٹھ سو ستہ روپے یہ ٹوٹل آٹھ سو ستہ روپے اس کے بانے جو مشکل سے دو تین دن کی ہی حفظی ہے امید آپ میری اس ویڈیو کو پسند کریں گے لائک کریں گے اور شیئر بھی کریں گے انشاءاللہ ویڈیوز آتی رہیں گی اور مجھے پتا ہے آپ اسے فالو کریں گے